دوستو سائنس کی دنیا میں دو سب سے بڑے سوالات ہیں پہلا یہ کہ کائنات کس طرح وجود میں آگئی دوسرا یہ کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور مذہب کی دنیا میں دیکھیں تو کائنات کا انجام کا مراد ہوگی قیامت کب آئے گی موجودہ سائنس کائنات کے وجود کے حوالے سے اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بیگ بینک کے ذریعے سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے اور یوں جتنے بھی اوربٹس کی مومنٹ ہے وہ ہو رہی ہے جسے کہ چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے سورج ہماری گلیکسی یا مل کی وی کے گرد گھوم رہا ہے یہ جو کرروں کی گردیش ہے یہ دو فورس کی ایکویلیبریم کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے ایک وہ فورس ہوتی ہے جو کھرے کے اپنے اندر موجود ہے جس کی ڈائرشن انورڈ ہوتی ہے اس کھرے کے اپنے اندر کے سینٹر کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ زمین کی فورس ہے گریوٹی اور دوسری فورس ہوتی ہے آوٹر فورس جو باہر کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے جس کے گرد ہر قررے یا ہر پلانٹ گھوم رہے ہوتے ہیں جیسے کہ زمین کے لیے سورج کی فورس ہے اس انٹرنر اور آوٹر فورسز کے ایکویلی بیریم کی بنا پر ان قرروں کی اپنے سینٹر کے گرد ایک آربیٹل موب میں شروع ہو جاتی ہے اور یوں یہ تمام قررے ایک آربیٹ یا ایک مدار کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں سورج جو کہ سٹار ہے اور اسی طرح اور بہت سارے سٹار ہیں ہماری ملکی وے میں گریسی میں جو کہ سینٹر آف ملکی وے کے گرد گھوم رہے ہیں ہر سٹار کے اندر قررے ہیں جیسے کہ زمین سورج کا ایک پلانٹ ہے اور ہر پلانٹ کے اندر سیٹلائٹ ہے جیسے کہ زمین کی سیٹلائٹ چاند ہے یوں یہ کائنات روہ دوائے سائنس ہمیں سینٹر آگلیسی کے بارے بتاتی ہے کہ وہ ایک بلیک ہول ہے بلیک ہول وہ چیز ہوتی ہے جس کی انر فورس یا انورڈ فورس اتنی زیادہ انٹینسٹی میں ہوتی ہے کہ لائٹ روشنی کی شوائیں بھی اس میں جاتی ہیں تو واپس نہیں آتی اس لئے اس کو بلیک ہول کا لاتا ہے لیکن اس کے باوجود کائنات ایک بہت زبدس ایکویلی بیریم کے بنا پر راما دوا ہیں لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہے گا کسی بھی کر رہے گا جب انر فورس اور آوٹر فورس کا ایکویلی بیریم بگڑے گا اور یہ کیسے بھی گڑے گا مثال کے طور پر انسان زمین کے اندر موجود ریسورسز کو خالی کرتا جا رہا ہے تو زمین کی انر فورس کی طاقت کم ہوتی جائے گی گریجولی اور ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ جیسی طاقت اور چیز بھی ریزہ ریزہ ہو کر سورج کی طرف جانا شروع جائے گی کیونکہ انر فورس کی طاقت جیسے ہی کم ہوگی آوٹر فورس کی طاقت غالب آ جائے گی اور یوں ہر چکر میں زمین سورج سے مزید قریب ہوتی جائے گی اور یوں سورج چاند زمین سب ایک ہونے لگ جائیں گے اور اس وجہ سے سورج بھی اپنا ایکویلی بیریم کھوئے گا اور جس کی وجہ سے اس کی ڈائریکشن بلیک ہول کے طرف مزید بڑھ جائے گی یہ تو بات ہوگی اس اسٹار کے جس میں ہم رہتے ہیں لیکن اس گلیکسی کے جو دوسرے اسٹارز ہیں وہاں بھی یہ بات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے ہو رہی ہو اور یوں بلیک ہول اپنی ایکسٹینسیف انٹرنل فورس کی بنا پر یہ سارے اسٹارز اور پلانٹ لیتا رہے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ بلیک ہول اپنی کپیسٹی کے حساب سے سب کچھ اندر لے چکا ہوگا اور اوور لوڈ ہو چکا ہوگا اس سینیریو میں وہ وومٹ آؤٹ کرے گا اور دھماکے سے یہ سارے اسٹارز اور پلانٹ دوبارہ باہر آ جائیں گے جس کو آپ بگ بینگ کہتے ہیں اور یوں کائنات کو پہلے لپیٹا گیا اور پھر دوبارہ اس کو شروع کر دیا گیا اور بلکل اسی انداز میں قرآن اس کائنات کے بارے میں بتاتا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ لیں گے جیسے تومار میں اوراک لپیٹے جاتے ہیں یا آج کی زبان میں کہیں تو جس طرح چرخی میں صدی یا مانجھا لپیٹا جاتا ہے اور جیسے پہلی دفعہ ہم نے سب کو پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے رہیں گے آسمان کے معنی ہائی ایس پائنٹ ہوتے ہیں اونچہ ترین مقام زمین کے لیے آسمان سورج ہے یہ سب کچھ میں اپنے ویلاؤں میں بیان کر چکا ہوں کہ سات آسمان سے اللہ کا کیا مراد ہے زمین اور آسمان کی گردیشیں اوربیٹل ہیں ایک مدار کے تھرو ایک سرکولیشن میں ہو رہی ہیں ویسے ہی جیسے ہم ایک چرخی میں صدی یا مانجھا لپیٹتے ہیں گھماں گھماں کے ہر چکر میں یہ لپٹتے جائیں گے یا ہو سکتا ہے لپٹ رہے ہوں بہرحال بات یہ ہے کہ بگ بینک سے ہی سب وجود میں آئے تھا اور بگ بینک اس لیے ہوا تھا کیونکہ سب چیزیں بلیک ہول کے اندر تھیں اور بلیک ہول نے وامیٹ آؤٹ کیا اور اب واپس یہ سارے کررے اسی طرح بلیک ہول کے طرح بڑھ رہے ہیں اور جب بھی وقت آئے گا بلیک ہول بھر جائے گا تو دوبارہ بگ بینک ہو جائے گا اس میں لاکھوں سال لگتے ہیں عربوں سال لگتے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی دوبارہ شروع ہو جائے گا یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم یو یو گیم کھیلتے ہیں کچھ ایسی ہی مثال اللہ کے لیے اس پوری کائنات کی ہے نہ صرف یہ بلکہ اس پورے سلسلے میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا ایک پودا زمین کے اساسے یا نمکیات لے کر سورج کی روشنی کے ذریعے سے فوٹو سینٹیسز کے پروسس کے تھوڑو خوراک بناتا ہے اس خوراک کو گائیاں بکری کھا جاتی ہے گائیاں بکریوں کو انسان اور جانور کھا جاتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان اور جانوروں کا جسم دوبارہ اس زمین کا احساسہ بن جاتا ہے اور اس جسم کو چلانے والی جو انرجی ہے جو فورس ہے جس کو اللہ جان کہتا ہے وہ ہرارہ سے بنی ہے وہ زمین کے انر کور سے بنی ہے وہ انر کور میں واپس چلے جاتی ہے اسی طریقے سے کائنات بگ بینگ سے وجود میں آئیے دوبارہ بگ بینگ کی طرف جاری ہے اور دوبارہ بگ بینگ ہو جائے گا نئی کائنات دوبارہ بن جائے گی اس سارے معاملے میں آپ دیکھیں تو ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس پورے معاملے میں صرف ایک چیز ہے جو رہ سکتی ہے اور وہ ہے روح خداوندی روح اللہ کے عمر سے ہے اور اللہ کا عمر وہ چیز ہے جس کے پیمانوں کا جس کے میجریبلز کا ہمیں کوئی علم نہیں دیا گیا اسی روح خداوندی کو سجدے کا حکم ہوتا دیکھئے اس حوالے سے جب اللہ نے کہا تھا کہ میں زمین پہ خلیفہ یا اپنا جانشین مقرر کرنے جا رہا ہوں تو جب میں اس کو سمار لوں اور روح پھونک دوں تو سجدہ کر لینا تو تمام آؤٹر فورسز تمام آؤٹر ملائکہ انہوں نے سجدہ کر دیا کہ ہاں اس روح خداوندی کی نشنمہ کرنے کے راستے میں ہم سجدہ ریز ہیں بس یہ روح خداوندی عزیزات انسانی خودی علم حاصل کرتی جائے اور ہمیں مسخر کرتی جائے لیکن یہ روح ایک حیوانی جسم کے اندر پھوکی گئی تو اس حیوانی جسم کو چلانے والی جو فورس ہے جس کو آپ ایموشنز کہتے ہیں اس نے انکار کر دیا اس طریقے سے بن گئی دو فورسز ایک آؤٹر فورسز ملائکہ کی فورسز اور ایک ہوگئے انر فورسز جو کہ ایبلیز کی فورس ہے انر فورسز کو اگر لگام نہ لگائی جائے تو وہ بلیک ہول بن جاتی ہے ہر چیز اپنے اندر لینا شروع کر دیتی ہے اور اس طریقے سے روحشنی کی ذرا سی کرن بھی باہر نہیں آتی تو جو انسان خالی اپنی انر فورسز کے لیے جائے گا خالی اپنی جذبات اپنی خواہشات کے لیے جائے گا تو وہ ایک بلیک ہول کی طرح بن جائے گا سوسائیٹی کے لیے اور اگر ایسا انسان حکمران بن جائے تو یہ ریاست کی ساری ریسورسز کو اپنے اندر کھینچ لے گا اور اس سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے محلات کھڑے کرے گا اور یوں اس ریاست میں فقط اندھیرہ ہوگا اسی بات پر میں نے ایک شیر کہا تھا کہ خودی سے نور کسی کا یہاں نکلتا نہیں ہے اندھیرہ ہے بڑا گہرا اور کچھ دکتا نہیں ہے اسی مقصد کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا کہ جو انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے کر آتے تھے اسی لئے اللہ نے قرآن کو نور کہائے اللہ نے چاند کی روشنی کو بھی نور کہائے کیونکہ چاند پر خود روشنی نہیں ہے لیکن جیسے ہی سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو وہ روشن کرنا شکر کر رہتا ہے جہان کو حالانکہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں تھی اس نے سورج سے آئی ہوئی ریسورس کو روشنی کو اس طرح سے استعمال کیا کہ پورا جہان روشن ہو گیا اس چیز کو کہتے ہیں نور تو یہ تو ہو گیا نور اور دوسری چیز ہے بلیک ہول انسان جو خواہشات کا غلام ہو وہ سب چیزیں اپنے اندر لینا شروع کر رہتا ہے اور اس طریقے سے معاشرے میں اندھیرہ چھانا شروع جاتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا بی لگ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں کوئی سوال ہے تو کمیٹ کریں وہ سیفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ